دیسنٹ کیک تھا یہ کیکس ہوتے ہیں جن میں زیادہ کام ہوتا ہے لیکن ایک دیسنٹ کلر ہوتا ہے زیادہ وہ شوقی کلر نہیں ہوتا ہے پاکی یہ تھا کہ جو سارے پوننٹ کے ٹاپرز تھے نا وہ میں نے تقریباً ایک گھنٹے میں ریڈی کیا تھے مطلب پچاہ بارے تک وہ ریڈی ہو گئے تھے اور پونے پانچ تک تقریباً ڈیر سوری پونے گھنٹے کے اندر میں نے پھر سارا کیک ریڈی کر دیا تھا جلدی جلدی اس کو پیک بھی کر دیا تھا پھر ان کو پکچرز بھیج کی اور انہوں نے کہا بس بسم اللہ کہیں جلدی سے ڈیلیور کروائیں تو میں نے پھر ڈیلیور کروا دیا تھا اور اس کے لئے میں نے ہائٹڈ کے ہائٹڈ یہ جو باکس ہے نا وہ یوز کیا تھا کیونکہ اوپر ٹاپرز ہوتے نا وہ آ نہیں رہتے تو وہ مجھو تارنے پڑتے تو بہتا تھا میں بڑا ہی میں بھیج تھی اور ان کے ہی جو بڑے باکسز ہیں نا ہی میں نیو گرافک سے لیتی ہوں سارے باکسز اور یہ بڑے بارے یہ جو ہے نا یہ باکسز مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ نا نہ اتنے سوفٹ ہیں نہ اتنے ہارڈ ہیں تو یہ بہت پیارا ان کا ٹیکسٹر ہے اور دوسرا ان کی ونڈو بھی ہے تھری ونڈو ہیں تو تھری ہے کہ بتا نہیں ٹو ہیں تو یہ بہت پیارے اور ڈیسن سے لگتا ہے باکی یہ بیک تو میرا کیک کے ساتھ ہمیشہ چاہتا ہے جو ایزی ہوتا ہے کیری کرنا